تو آج کی نیوز ویسے میں بہت زیادہ نیوز ہیں مارویل سے لے کے ڈی سی تک اور ڈی سی سے لے کے سونی تک اور ہولی ووڈ کی اور بھی موویز کی بہت سی ڈیٹیل ہیں اور کچھ بھی مسنے کرنا جائے تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھنا میں ہوں مارویل ویسے اور چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارویل کی نیوز کے اوپر تو جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ مارویل کی گارڈنو گلیکسی وولیم 3 ریلیز ہوئی ہے جو کہ مارویل کی اس سارے ریلیز ہونے والی بیسٹ مووی ہے اور یہ مووی آڈیونز کو بھی کافی زیادہ پسند آ رہی ہے اور روٹن ڈرمانٹو پہ اس کا آڈیونز سکور بھی کافی زیادہ اچھا ہے جو کہ ہے نینٹی فائیو کا اور کریٹکس کے طرف سے بھی اسے کافی اچھا سکور ملا ہے جو کہ ہے ایٹی ون کا اور کچھ لوگ تو اسے ایم سیو کی بیسٹ پیلولی جی موویز بھی بول رہے ہیں اور اس کے بعد بات کر لی جائے اس کے بوکس آفز کلیکشن کے اوپر تو گارڈینز کے تھرڈ پارڈ نے یو ایسے میں اپنا اپنیگ میکنڈ ون ہنہنڈڈ فورٹین ملینز ڈالر کا لیا ہے اور جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک اس کا ویلڈ ویڈ بوکس آفز کلیکشن 344 ملین ڈالر ہو چکا ہے اور اس کے بعد ویلڈ پوٹرل جو کہ گارڈن آگ لیکسی وولیم 3 میں ایڈم وول لوگ کے کریکٹر میں دیکھ چکے ہیں تو انہوں نے اپنے کریکٹر کی فیچر کی اپیرنس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ اوینجز اور بلیک پینترز کی موویز میں ایز ایڈم وول لوگ کیمیو کرنا چاہتے ہیں تو بلیک پینترز کی موویز کا تو پتہ نہیں مگر ایڈم وول لوگ کا کریکٹر ہمیں اور اس کے بعد جیمز گر نے ٹویٹر پہ ایک فین کو ریپلائے دیتے ہوئے اس بات کی کنفرمیشن دی کہ کہ گارڈینز کی موویز میں سے ہی کوئی ایکٹر ہمیں ڈی سی کی سپرمین لیکسی میں کیمیو کرتا ہوا دیکھ سین کو مل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیرن کوپر ہو سکتے ہیں جو کہ ایم سیو میں روکٹ کی وائس آبر کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے نیو ڈی سی یونیورس میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جیمز گر نے ایک اور کنفرمیشن دی دی کہ وہ گارڈینز کا تھرڈ پارٹ بنانے سے پہلے روکٹ اور گروٹ کے اوپر ایک سپین آو مووی بنانا چاہتے تھے جس میں پورا فوکس ہمارے روکٹ اور گروٹ کے اوپر ہے تاکہ یہ کیسے ملے تھے مگر انہوں نے یہ بلین کینسل کر کے گارڈینو گلیکسی وولیوم 3 بنا ڈالی جس میں روکٹ کی اسٹوری کو کافی ایسی طریقے سے فوکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد بات کر لی جائے ایم سیو کے فنٹیسٹک فور کے اوپر تو مائی ٹیمٹ ٹو شین ہیلو والو کی طرف سے کنفرمیشن یہ آئی ہے کہ ایڈم ڈرائیور نے افیچلی مارول میں ایک کونٹریکٹ کو سائن کر لیا ہے جو کہیں فنٹیسٹک فور میں ریڈ ٹیچٹ کا کریکٹر اور اس کے بعد کافی رومرز یہ بھی آ رہی ہیں کہ مارول والے سو سٹروم کے رول کے لیے ہماری ہار لیکو بھی نہیں جانی کہ مارگٹ روبی سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ اس رول کو ایکسپٹ کر لیں کیونکہ مارگر روبی مارول کے لیے سو سٹروم کے لیے ایک پرفیکٹ کاسٹنگ ہے اور اس کے بعد مارول والے نے ایکٹر پول مسکیل کو فنٹیسٹک فور میں ہیومن ٹوچ کا رول آفر کیا ہے اور اس کے بعد کافی رومرز یہ ہیں کہ اس مووی میں دکھنے والا ویلین یعنی کہ گلیکٹس کا کریکٹر انٹونیو بیندے پلے کریں گے اور رومرز کے ایکٹرنگ فنٹیسٹک فور میں ہمیں گلیکٹس کے کریکٹر کے ساتھ سیلفر سیرفر نہیں بلکہ ٹریکس کا کریکٹر دیکھنے کو ملے گا اور فنٹیسٹک فور کے بعد ہمیں سیلفر سیرفر کی ایک سولو مووی یا سیریز دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد بات کی جائے ایم سیو کی اگہ تھا دی کیون آف کیوز کے اوپر تو کافی زیادہ رومرز ہے کہ اس میں ہمیں بہت سے ڈیفرنٹ کریکٹر کے کیمیوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا ہے ہمارے مفیسٹو کے کریکٹر کا جو کہ اس سیریز میں ایکٹر اب رے پلازا مفیسٹو کے رول میں دکھیں گی تو جو کہ ایک فیمل کاسٹ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آخری مارول والے کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے کافی زیادہ رومرز یہ آ رہی تھی کہ اگہ تھا دی کیون آف کیوز سے ہمیں ساشا بیرنکون ایزا مفیسٹو کے رول میں دکھیں گے جو کہ ایک مفیسٹو کی پرفیکٹ کاسٹنگ تھی اور اس کے بعد اگہ تھا دی کیون آف کیوز سے ایک اور کاسٹنگ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس سیریز میں ہمیں جو لوگ بلی میکسمن کے کریکٹر میں دکھنے والے ہیں اور اس کے بعد بات کی جائے مارول کے اس سال لیز ہونے والی پہلی سیریز ان کے سیکرن ویژن کی جو کہ جو کہ ٹونٹی ون جون کو ڈیزنی پلس روز سٹار پہ سٹریم ہوگی اور سیریز میں ٹوٹلل سکس اپسوڈ ہوں گئے اور ہر اپسوڈ کی لیند ایک گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی جو کہ سیریز کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کے بعد اسی کے ہی کچھ نئے امپائر کورز بھی آئے ہیں جو کہ آپ اپنے سکرنز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس سیریز میں دکھنے والے ڈان چیٹس ایزا جیمز روڈ وار مشن کا بھی فرسٹ لوک دیکھنے کو مل گیا اور اس کے بعد ہمیں سیمیل جیکسن یعنی کی نکی فوری کا بھی فرس لوک دیکھنے کو مل گیا تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ڈیزنی پلس پہ ایکس مین 97 کی جو سیریز آنے والی ہے تو اسی سیریز میں سیکلوب اینڈ سٹروم مین کریکٹر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ڈیڈپول 3 میں روپ ڈینلینی ایزا پیٹر کے رول میں دوبارہ ریٹرن کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیپٹن امریکہ فورج جو کہ نیکسٹ ریئر لیز ہونے والی ہے تو کافتا رومرز ہی ہیں کہ اس کی ٹیٹل کو چینج کر دیا جائے گا یعنی کہ کیپٹن امریکہ نیو ورلڈ اورڈر سے اب اس کا ٹیٹل کو چھوڑ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد امپائن میڈیا والے سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ لوکی سیزن 2 میں ہمیں جوناثن میجرز ایزا کینگ کے رول میں دکھیں گے اور لوکی سیزن 2 کے بعد انہیں ریپلیس کر دیا جائے گا کسی نیو ایکٹر سے اور ان سب کی وجہ ہمارے جوناثن میجرز پر لگے ہوئے ایلیگیشنز ہیں اور بات کر لی جائے اس کی لیز ڈیٹ تو لوکی سیزن 2 ہمیں اکٹوبر میں دیکھنے پر نہ سکتا ہے تو اس کے بعد بات کر لی جائے ماشا علی کی بلیٹ کے اوپر تو اس کی شوٹنگ ایک بار پھر سے ڈیلے ہو چکی ہے کیونکہ ہولی وڈ کے کافی زیادہ ریٹرز سٹرائک کے اوپر ہیں جس کے وجہ سے اس کی فلمنگ پھر سے ڈیلے ہو چکی ہے مگر کچھ ہی دنوں میں اس کی فلمنگ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی اور کافتر ریپورٹس کے ایکونڈلی اس مووی میں ہمیں میاں گال لیلت کے کریٹر میں دکھنے والی ہیں اور یہ لیلت کا کونسا ورجن ہوگا اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ مارور کومکس میں لیلت کے بہت سے ورجنز ہیں اور اس کے بعد بات کر لی جائے ہماری سپائیڈر مین کے اوپر تو ٹوم ہولنڈ کی سپائیڈر مین فور کی لیجڈیٹ کنفرم ہو چکی ہے جو کہ ہے جو کہ ہے 28 اگسٹ 2025 اور اس مووی کی فلمنگ اس سال اگسٹ یا اگلے سال اگسٹ میں سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد بات کر لی جائے ہماری ڈی سی کی موویز کی نیوز کے اوپر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری جیمز گن کی سپرمن لیگسی کے اوپر تو جیمز گن نے اس بات کی کنفرمیشن دے دیا کہ انہوں نے اس مووی کے لیے میوسک کمپوزرز کو ہائر کر لیا ہے جو کہ ہے جون ویلیم اور ہان زیمر یعنی کہ اس مووی کا تھیم ٹیون کافی زیادہ بڑیہ ہونے والا ہے اور خیفتر رپورٹس کے کوڈنگ اس مووی میں ہمیں کرپٹو دی سپر ڈوگ بھی دیکھ رکھوں نہیں سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کا پچھلے نیوز بیس میں بھی بتایا تھا سپرمن کی لیڈ کاسٹنگ جولائی میں سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد بات کر لی جائے ڈی سی کی فلیش کے اوپر جو کہ بھائی نیکسٹ مین سکسٹین جونز کو لیز ہونے والی ہے اور اسی کی پروموشن کے لیے اس کے کچھ نیو پوسٹرز لیز کیے گئے جس میں سے سب سے پہلا پوسٹر ہمارے ازرہ ملل کے فلیش کا اور اس کے بعد مائیکل کٹن کے بیٹ مین کا اور ساشا کائی کی سوپر گل کا اور اس کے بعد بات کر لی جائے بھائی ہولی وڈ کی دوسری موویز کی ڈیٹیلز کے اوپر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس بھی دو بڑے ٹریلرز ہیں جن میں سے سب سے پہلا تھا دی میک ڈو کا اور دوسرا تھا ڈیون ڈو کا تو یہ ٹریلر کافی زیادہ عصم تھے ان کے اوپر ہم جلد ہی بات کریں گے اور اس کے بعد بات کی جائے پلانٹ آف اپس کے اوپر تو جائنٹ فریکن روبر نے یہ اپڈیٹ دی ہے کہ کہ ڈیزنی پلیس پہ پلانٹ آف اپس کی ایک سیریز بننے والی ہے اور جس کا نام ہوگا کینڈم آف دی پلانٹ آف اپس اور اس کے بعد بات کی جائے موٹل کامبیک ٹو کی تو تو مائی ٹیم ٹو شین والوں کے اکورڈنگ کارل اربن ہمیں اس موویز میں جونی کیج کے رول میں دکھنے والے ہیں جن کو ہم نے پہلے دی بوئیز کے شو میں بیلی بچر کے رول میں دکھا ہے اور اس کے بعد بات کی جائے لیٹا بیٹرل انجل ٹو کی تو تو اس کے میکرز نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کے میکرز ایواتار ٹو میں یوز ہونے والی موشن کیپچر ٹکنولوجی کو اپنی موویز میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور لاس میں بات کی جائے دو بڑی اینیمیٹر موویز کی انونسمنٹ کی تو جن میں کمفو پانڈا فور اور ازو ٹوپیا ٹو ان دونوں کی افیشلی انونسمنٹ ہو چکی ہے جس کے لیے سب سے زیادہ انکسائٹن میں کمفو پانڈا فور کے لیے ہوں اور آپ کی اس کے لیے ایکسائٹن ہیں نیچے مجھے کمیٹس میں بتائیں اگر جو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ہوں مابو بس اور میں ہم انتہا ہم سے اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اور بائی بائی